ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں کعبہ اٹھارہ ہاتھ کا تھا قباطی کا پردہ چڑھایا جاتا تھا پھر چادر کا پردہ چڑھنے لگا ریشمی پردہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے چڑھایا کعبے کی یہی عمارت رہی یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمہ کی خلافت کی اتدائی زمانے میں ساٹھ سال کے بعد یہاں آگ لگی اور کعبہ جل گیا یہ یزید ابن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تھا اور اس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہمہ کا مکہ میں محاصرہ کر رکھا تھا ان دنوں میں خلیفہ مکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمہ نے اپنی خالہ عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث سنی تھی اسی کے مطابق رسول اللہ کی اعتمنا پر بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر بنایا حقیم اندر شامل کر دیا مشرق مغرب دو دروازے رکھے ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا اور دروازوں کو زمین کے برابر رکھا آپ کی امارت کے زمانے تک کعبتاللہ یوں ہی رہا یہاں تک کہ والم حجاج کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے اب حجاج نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے کعبے کو پھر توڑ کر پہلے کی طرح بنا لیا صحیح مسلم شریف میں ہے یزید ابن معاویہ کے زمانے میں جبکہ شامیوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور جو ہونا تھا وہ ہوا اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہمہ نے بیتاللہ کو یوں ہی چھوڑ دیا موسم حج کے موقع پر لوگ جمع ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کیا سارا کعبہ ہی گرا کر نئے سرے سے بناوں یا جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کرلوں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا میری رائے ہے کہ آپ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی مرمت کر دیں باقی سب پرانا ہی رہنے دیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو کیا وہ خوش نہ ہوگا کہ اسے نئے سرے سے بنائے پھر تم اپنے رب عز وجل کے گھر کی نسبت اتنی کمزور رائے کیوں رکھتے ہو اچھا میں تین دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا پھر جو سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا تین دن کے بعد آپ کی رائے یہی ہوئی کہ باقی ماندہ دیواریں بھی توڑ دی جائیں اور اس سرے نو کعبے کی تعمیر کیا جائے چنانچہ یہ حکم دے دیا لیکن کعبے کو توڑنے کی کسی کی حمد نہیں پڑتی تھی در تھا کہ جو پہلے توڑنے کے لیے چڑھے گا اس پر عذاب نازل ہوگا لیکن ایک باہمہ شخص چڑھ گیا اور اس نے ایک پتھر توڑا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ ایزہ نہیں پہنچی تو پھر سب نے گرانا شروع کیا اور زمین تک برابر اکسان صاف کر دیا اس وقت چاروں طرف ستون کھڑے کر دیا تھے اور ایک کپڑا تان دیا تھا اب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سے سنا وہ کہتی ان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر لوگوں کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس خرچ بھی ہوتا جس سے میں بنا سکو تو حطیم میں سے پانچ ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبے کے دو دروازے بناتا ایک آنے کا اور ایک جانے کا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کر کے فرمایا اب لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب کا نہیں رہا ان سے خوف جاتا رہا اور خزانہ بھی معمور ہے میرے پاس کافی روپیہ ہے پھر کوئی وجہ نہیں کہ میں رسول اللہ کی تمنہ پوری نہ کروں چنانچہ پانچ ہاتھ حفیم میں سے اندر لے لیا اور اب جو خدائی کی ابراہیمی بنیاد نظر آنے لگی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لی اور اسی پر دیوار کھڑی کی بیت اللہ کا طول اٹھارہ ہاتھ کا تھا اب اس میں پانچ ہاتھ اور بڑھ گیا تو طول چھوٹا ہو گیا اس لیے طول میں دس ہاتھ اور بڑھایا گیا اور دو دروازے بنائے گئے ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا ابن زبیر رضی اللہ عنہمہ کی شہادت کے بعد حجاز نے عبد الملک کو لکھا اور ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے یہ بھی لکھ بھیجا کہ مکہ مکرمہ کے عادلوں نے دیکھا ہے ٹھیک ابراہیم علیہ السلام کی نیو پر کعبہ تیار ہوا ہے لیکن عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو واقع رہنے دو حقیم کو باہر کر دو اور دوسرا دروازہ بن کر دو حجاز نے اس حکم کے مطابق قابے کو گرا کر پھر عبد الملک کے کہنے کے مطابق بنا دیا لیکن سنت طریقہ یہی تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمہ کی بنا کو باقی رکھا جاتا اس لیے کہ رسول اللہ کی چاہت یہی تھی لیکن اس وقت رسول اللہ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں ابھی نئے نئے اسلام میں داخل جو ہوئے تھے لیکن یہ حدیث عبد الملک ابن مروان کو نہیں پہنچی تھی اس لیے اس نے اسے توڑوا دیا جب اسے حدیث پہنچی تو رنج کرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ ہم اسے یوں ہی رہنے دیتے اور نہ توڑواتے چنانچہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حارث بن عبداللہ جب ایک وقت میں عبد الملک ابن مروان امیر المؤمنین کے پاس پہنچے تو عبد الملک نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو خبید یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمہ نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نہ سنی ہوگی حارث نے کہا ضرور سنی تھی خود میں نے بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے پوچھا تم نے کیا سنا ہے کہا میں نے سنا ہے آپ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا اگر تمہاری قوم کا زمانہ شرق قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے ان کی کمی کو پورا کر دیتا لیکن آؤ میں تمہیں اصلی نیو بتا دوں شاید کسی وقت تمہاری قوم پھر اسے اس کی اصلیت پر بنانا چاہے تو رسول اللہ نے صدقہ رضی اللہ عنہ کو حطیم میں قریبا سات ہاتھ اندر داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا میں اس کے دو دروازے کر دیتا ایک اندر آنے کا اور ایک جانے کا اور دونوں دروازے زمین کے برابر رکھتا ایک مشرقی رخ رکھتا اور دوسرا مغرب رخ جانتی بھی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو اتنا اوچھا کیوں رکھا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے خبر نہیں فرمایا محض اپنی اوچھائی اور بڑائی کے لیے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں جب کوئی شخص اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا لے لیتے تھے وہ گر پڑتا اور جسے داخل کرنا چاہتے اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے لیتے عبد الملک نے کہا اے حارث تم نے خود اس حدیث کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے تو تھوڑی دیر تک تو عبد الملک اپنی لکریر تکائے سوچتے رہے پھر کہنے لگے کہا اشکے میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے ایک مرتبہ تواف کرتے ہوئے عبداللہ بن زبر رضی اللہ عنہ کو کوس کر کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس حدیث کا بہتان بانتے تھے تو حارث رضی اللہ عنہ نے روکا اور شہدت دی کہ وہ سچے تھے میں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے اب عبد الملک افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ توڑتا قاضی عیاض اور امام نووی رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ خلیفہ حارم رشید نے امام مالک رحمہم اللہ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر قابط اللہ کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے کے مطابق بنا دوں امام مالک نے فرمایا آپ ایسا نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ قابا بھی بادشاہوں کا ایک کھلو نہ بن جائے جو آئے اپنی طبیعت کے مطابق توڑ پڑ کرتا رہے چنانچہ خلیفہ اپنے ارادے سے باز رہے یہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ قابا کو بار بار شیئر نہ ٹھیک نہیں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابے کو تو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی پھر خراب کرے گا رسول اللہ فرماتے ہیں گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ سیاہ فام ایک ایک پتھر الگ الگ کر دے گا غالبا یہ ناشدنی واقعہ جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے یاجوج ماجوج کے نکل چھکنے کے بعد ہوگا صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج عمرا کروگے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکے